اب ذکر ایک اہم ملاقات کا سابق وزیراعظم شاہد کاکان اباسی کی مسلمی نون کے قائد نواز شریف سے لندن میں اہم ملاقات ہوئی ہے انہوں نے میاں صاحب سے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ نئی سمت کا تائین کرنا ہوگا ورنہ نئی پارٹی تو بنے گی سماس سے گفتگو میں بتایا کہ چالیس سال سے سیاست میں شامل نواز شریف کو اب دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں ان کا کیا رول ہے نونیک الیکشن جیتی ہے تو وزاعت عزمہ کو امیدوار کون ہوگا یہ فیصلہ پانچی کرے گی یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپسی پر استقبال کرنے کا قائل نہیں ہو اور نہ ہی موجودہ ملکی حالات میں انتقابات کا حامی ہو مواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں تو کیا آپ استقبال کریں گے ان کا آپ کے ہلکے کے لوگ جائیں گے میں نے پہلے کہا ہے ہلکے کے لوگ بالکل جائیں گے لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ میں استقبال کا قائل نہیں ہوں جو آج ملکی حالات ہیں اس کے اندر انتقابات آپ کو کچھ نہیں دیں گے آج سب سے پہلے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف کی ہے جو پاکستان کے پچھلے چالیس سال سے پاکستان کی سیاست میں ہے وہ آگے کے راستے کا تعیون کر کے سب کو قائل کریں گے اس راستے پر آؤ اور آج جو ہماری بات چیت ہوئی ہے زیادہ اسی بات پر ہوئی ہے آگے کا راستہ کیا ہے اور اس میں میاں صاحب کا کیا رول ہے ہوں یا ایکٹیو نہ ہوں تو پھر کم از کم میرے لیے کسی اور کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو اپنے رائے ہے میرے ملکی سیاست کے بارے میں ان کو آگاہ کرنا تھا تو میں نے وہ کر دیا اور انہوں نے بھی کھل کر بات کی ہے میں نے بھی کھل کر بات کیا میں نے یہ کہا ہے کہ نئی پارٹی کی ضرورت بھی ہے اور یہ بنے گی نہیں کیونکہ ہر جماعت اقتدار میں پچھلے تین سال میں رہ چکی ہے اور وہ ملک کے معاملات حال نہیں کر سکتے